نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ستارے اپنی ہلکی روشنی کے ساتھ مدینہ کے آسمان پر بکھرے ہوئے تھے رات کی تاریخی ختم ہونے کو تھی ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے درِ اسنا کہ یہ حضرات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے کہ ایک آدمی کی آواز سنائی دی جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ قرآن مجید کو تازہ تازہ یعنی جیسے نازل ہوا ویسے سنے تو اسے چاہیے کہ ابن ام معبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن لے پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مانگو تمہیں عطا ہوگا پھر سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر لوٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ یہ خوشخبری جلدی سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیں اپنے دل میں کہا کہ میں صبح کو جا کر ضرور انہیں یہ خوشخبری سناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو انہیں یہ خوشخبری دینے کیلئے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی خدا کی قسم میں نے جب بھی کسی نیکی کے کام میں ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ پر سبقت لے جاتے تھے مسند ابی یعلا